پریزینچل ریفرنس کی جی فور تایم بینگ ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں از جسٹر آف ترانسپیرنسی اینڈ ایفریتنگ برد اس کی جو برخال لیگل کمپلیکیشنز ہیں اور باقی چیزیں ان کو دیفرنیٹلی دیکھنا پڑے گا سپریم وڈ آج آپ سے بڑی مضمئن دکھائی دی عام طور پہ جب یہاں پہ وہ کونٹی لوگ یا کولیٹیشنز آتے ہیں تو کافی زیادہ ان کی کچائی ہو جاتی ہے تو کیسا ایکسپیرینس ہے آج سپریم یہ فرس ٹائم ہے کسی کیس پہ سپریم کورٹ گورمنٹ کی طرف سے آنا اور میں خیال ہمیں دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیزیں بلایا جائے ایک ہے کہ آپ کسی چیزیں وولنٹر کر کے اپنا ٹرسٹ دکھا کے سپریم کورٹ آئیں اور ہم اسی ٹرسٹ کے ساتھ آئیں اور ایک بہت اچھے انداز میں وہاں پہ پورا کیس جو بلوچستان کے ڈیولیپنٹ کا ہے اس کے حوالے سے وہاں جو بھی بات ہوئی اور میرے خیال سے ایک بڑا اچھا بیلنس پرسپیکٹیو کے ساتھ ہم وہاں سے نکلی ہے جام صاحب آپ نے شفافیت کی بات کی سینٹ اتخابات میں ٹھیک ہے اوپن بیلٹ کے ذریعے شفافیت لائی جا سکتی ہے تو جو خرید و فروف ٹک ٹو کی ہوتی ہے اس میں کیسے شفافیت لائی جائی ٹک ٹک ٹو پہ تو میرے خیال بلوچستان میں ٹک ٹو پہ ایسی خرید و فروز میں نے کبھی نہیں سنی شاید دوسرے صوبوں میں ٹک ٹو پہ زیادہ ہوتی ہوگی بلوچستان میں کچھ اور ہوتا ہوگا تو میرے خیال دونوں پھر ایک ہی کشتی بے سوار سارے پروونسز ہیں لیکن الحمدلیہ ہمارے یہاں کیونکہ نمبر بڑا کم ہوتا ہے لوگ کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے سارے پارٹیز جو ہیں وہ اپنی نومنیز خود لاتے ہیں اور یہ وہ نومنیز ہیں جن کا ایک بہت بڑا پارٹی کی اندر ایک رول بھی ہوتا ہے جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی بھی ہے ازارہ ڈیموکریٹک پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے اپنے ہیں تو ہمارے پاس لیمیٹڈ میمبرز ہوتے ہیں جو کہ بڑے خواہشمند اس حوالے سے ہیں کہ وہ پارٹی لیول پہ آئیں اور بلکہ یہاں پہ منظور صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے پارٹی کی جنرل سیکٹری ہیں سفراز بکری صاحب ابھی ریسنٹلی ہمارے پارٹی سے آئے اور ابھی حالیہ میں ایک میڈم ہماری الیکٹ ہو کے آئی ہے نصرہ شاہین جو آئی ہے اور میرے خیال یہ پہلی دفعہ بلوچستان کی پریسیڈنس میں ایسا کوئی ہوا ہوگا کہ میڈیا کو کوئی نیوز نہیں آئی کہ بلوچستان میں کچھ معاملہ چلا ہے اور یہی پریسیڈنس ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی ڈیسیجنس پہ لوگ منتخب ہو کے آئیں اور ان کی کانٹریبیشن پارٹی میں ہو اور پارٹی جس کو الیکٹ کر لے ٹکٹ دے اور اس کے لئے اگر اوپن بیلٹ ہوتا ہے تو میرے خیال ایک زیادہ اچھا ہے پھر پارٹیز کی افادیت بھی زیادہ بڑے گی پارٹی جو پیسے لے کے ٹکٹ دیتی ہے اس کو کیسے رہو سر غریب آدمی کو تو سینٹ کا جو ہے وہ الیکشن لنڈنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی بجائے یہ ہے کہ جو سب بھی آدمی امیدوار بنتا ہے چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے چاہے کسی پارٹی کا ہے وہ تا بندہ مالدار ہے ابھی ہماری ریسنلی جو خاتون سینٹر بن کے آئی ہیں پتہ نہیں آپ کی ملاقات ان سے ہے یا نہیں ہے وہ بیسک لویل خاتون ہے پارٹی کی ایک بیسک ورگر ہے اور اس سے آئی ہیں سر میرا ایک سوال ہے ہزارہ کا جو شہدہ تھے ان کے قاتل پکڑے گئے ہیں نہیں پکڑے گئے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کی گورننس کا فیلیر نہیں ہے ابھی تک کہ نہیں پکڑے گئے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلوچستان میں پچھلے تقریباً کوئی ڈائی سالوں میں بہت سارے ہائی ویلیو ٹارگٹس تھے جو بلوچستان میں انکاؤنٹر ہوئے ہیں جن کیوں پر آپریشنز ہوئے ہیں اور اس کی مثال شاید پہلے آپ کو اتنی نہیں ملتی تھی ازارہ ڈیموکرائٹک پارٹی کے خود جو ہیڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہماری کیابنٹ کا بھی حصہ ہے اور اس کے علاوہ بھی اس واقعے کے علاوہ بھی جو سارا آپریشن ایک سٹینج ہمارا چلتا ہے اس میں بہت سارے ایسے لیڈز ہیں جن کو پکڑا بھی گیا ہے لیکن دیفنیٹلی آپ کسی ایک کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے ایک تنظیم ہے اب جیسے دائش کی بات کی جاتی ہے تو دائش ایک فرد نہیں ہے اس کی بہت بڑے ایک تنظیم ہے اسی لیے بی ایل اے کی بات کریں یا بی آر اے کی بات کریں یا دوسرے تنظیموں کی کریں اور پچھلے تقریباً دو ڈائی سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو ان چیزوں میں بڑی کمی آئی ہے لیکن ہمیں ایک بات کو بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ جو ابھی اس طرح کے سیکٹیرین یا باقی چیزوں میں لوگ ملوث ہیں وہ اویلیبل ٹائگٹس کو جا کے پکڑتے ہیں ابھی صرف ازارہ اور باقی چیزیں نہیں ہیں ان کو جہاں سوف ٹائگٹ ملے گا وہ اس پہ کاروائی کریں گے اور آپ اچیف کرنے کی ایک نیوسنس ویلیو کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اس کی دیکھیں ہمیں جو تدابیر کرنی ہے وہ اپنے سسٹم کو بیتر کرنا ہے میں صرف اگر بتا دوں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے اس سے کام بہتر نہیں ہوگا پریکٹیکلی جو چیزیں اگر ہم لائنفورسنگ اداروں کے ساتھ کریں گے اور ہم اپنے سسٹم کو بہتر کریں گے اپنے لائز کو بہتر کریں گے اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پہلی دن لائنفورسنگ اداریں آپ ہیں میں اس میں صرف ایک ایڈ کرلو آپ کے پاس لیجسلیشن ہے آپ کے پاس ایک لیکٹی پار ہے میں اس میں آپ کو صرف بتا دوں کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی بات کر سکتے ہیں سیف سٹی ہم لا رہے ہیں سمارٹ سٹی ہم لا رہے ہیں لیویز اے بی ایریا کو بہتر کر رہے ہیں لیویز کے میکانیزم کو بہتر کیا ہے پہلی دفعہ یہ لیویز فورنس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کیونکہ 80 فیصد بلوچستان آج بھی لیویز ایریا ہے پہلی دفعہ اس کا کیڈر چینج ہوا ہے اس کے اندر انٹیلیجنس کا سیٹپ آیا ہے اس کے اندر کیڈر سسٹم پہلی دفعہ آیا ہے بام ڈیسپوزل یونٹ آیا ہے انویسٹیگیشن یونٹ لیویز کا لائف پہلی دفعہ بنا ہے خواتین پہ اس کا ایک ونگ پہلی دفعہ بنا ہے کیو آر ایف ریسپونس فورس اس کی پہلی دفعہ بنی ہے کوئی آٹھ ہرب کے ایک پیکیج ہے پہچھلے ڈھائی سالوں میں آپ اس پہ خرج کر رہے ہیں اب آپ سلو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں میں ایکزیکلی آپ کو یہی پیدا سکتوں کہ کون کون ہیں لیکن اس پہ بہت ساری پیشرفت ہماری کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے انڈیا کی انوالمنٹ بتائیں کہ کیا ہندوستان کی انوالمنٹ ابھی جو ہے جس طرح ریسانی صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کشمیر کا مستہ حل کریں بلوجستان کا مستہ حل ہو جائے گا تو انہوں نے برائے راز وہ انڈیا پر الزام لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے شباہید بھی ہیں تو کیا آپ نے بھی کوئی ہندوستان کی انوالمنٹ کے شباہید دیکھے ہیں بلوجستان کے اندر آپ نے کلبوشن کو نہیں دیکھے آپ سے پہلے کی بات ہے اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کلبوشن کا ہاتھ ہے یہ ہزارہ کے لنک کے پیچھے کلبوشن انڈیا کا ہے ہزارہ کی لنک ہاتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں صرف ایک فرد کا ہاتھ نہیں ہوتا ایک ملک کا ہاتھ ہوتا اور اس میں تو میرے خیال سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کی انٹرنیشنل ٹاکس کے حوالے سے اگر آپ ان کے سارے تنگ ٹینک کی باتیں سنیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پیسے دینے پڑے اداروں کو پکڑنا پڑے پاکستان کے حوالے سے جو بھی کریں گے ہم بلوجستان میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے جب ان کی اپنی زبانی ہے تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو وٹنس بڑھنی کی ضرورت نہیں ہے اگر یہی اگر ہم قومی بیانی کی بات کریں کہ انڈیا یا را ملویس ہے تو اگر کریمہ بلوج کو را نے مارا جو کہ ہمارا قومی بیانیاں دیا گیا تو پھر بلوجستان حکومت نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے کانیڈا کے ساتھ کیوں یہ معاملہ نہیں اچھایا کہ ہماری بچی جو آپ کے پاس ناپ ماری گئی اور اس کو را نے قتل کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے اسی اس کو گورنمنٹ آف کینیڈا کے ساتھ اٹھایا ہوگا اور جہاں تک آپ کرفیو کی بات کریں وہاں کوئی کرفیو نہیں تھا ایک بڑا بیسک سا میکینیزم یہ ہے کہ باڈی جیسے آئی ہے اس کو اس کے آبائی گاؤنٹ تم لے جایا گیا ہے وہاں پر یہ پورے وہاں کے جترے بھی لوگ تھے وہ وہاں اس کے تتحین کیلئے بھی آئے اور یہ پہلی دفعہ ہوئے ہے کہ وہاں خواتین بھی آئے ہیں ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں ابھی ہم ایک ایسا ماحول کر دیتے کہ اس کو پولٹسائز روز کرتے بلکہ آپ جو پارٹیاں اس کو ہائیجیک کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے تو آپ اگر کریمہ کے پرانی ساری ڈیٹا بھی دیکھ لیں اس کی سپیچز دیکھ لیں تو وہ ناشنل پارٹی اور بی این پی مینگل کے خلاف زیادہ جو باتیں کی انہوں نے کیا ہم نے نہیں کیا کہنے کے مقصد ہے کہ دیکھیں وہ ایک اشیو ہے اب جیسے کینیڈا میں اگر یہ واقعہ ہوا ہے اب کیا کینیڈا پہ بھی ہمارے انفلوانس ہیں چلیں پہلے تو ہم کہتے دیجی بلوچستان میں چیزوں کو بہت سارے وجوہات کی وجہ سے بتائی نہیں جاتی ہیں کینیڈا تو ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر میں خلی دنیا کا سب سے بہترین لاؤ ہے ٹرودر کو دنیا کا بہترین پرائی منسٹر کہا جاتا ہے اور وہاں سارے لاؤز جو ہیں وہ بڑے کلیر ہیں تو میں رہا ہے یہ سوالیاں ان کے ملک میں ہوئے اس کو ڈیفائنڈ کریں میں کیا کیا اس سے نتیجہ خص کروں نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے انڈیا کے اندر کوئی انفلنس نہیں ہے نہیں میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ کینیڈا کا اپنا ایک نظام ہے اور وہ اپنے نظام سے کام کرے گا بھارت بلوچستان کے اندر پلوچستان کے اندر پلوچستان ہے بلکل میں رکھا ہے تو پھر ہم کیا ہے کیا مطلب Aqua ہم کیا ہے مطلب ہریں کہ انڈیا کے انفلنس بلوچستان میں ہے تو پھر ہم کیا کڑے ہیں میری حکومت کیا کررہی ہے میرا جام کمال کیا کررہ تو میری سمیلی کیا کررہی ہے میری آئی ایسہائی کیا کررہی ہے میری فالج کیا کررہی ہے مروح یہ سوالا سکتا ہے آپ کے ملک برقس ہیں ٹیک ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کے ملک کی اندر جدنے بھی واقعات ہوں گے تو آپ تو ان کے خلاف لڑیں گے میں تو اور یہ کوئی ایسی جنگ تو نہیں ہے جس نے آج ختم ہو جانا ہے یا تو آپ مجھے ایک فارمولا بتا دیں کہ آج ایک فارمولا کر لیں بلوستان میں انفلونس آپ کا ختم ہو جائے یہ چلتا رہے گا تاہیات چلتا رہے گا اور دنیا میں ایک گلوبلی ہر جگہ ہوتا ہے کہ ہر ملک ایک دوسرے ملک کے اندر انٹرفیر کر کے وہ ان کے سیشیوز جو ہیں وہاں پہ کریئٹ کیے جاتے ہیں وہ ہو رہے ہیں اور پاکستان میں تو آج سے نہیں ہو رہا بلوستان میں بہت دیائی سالوں میں سے ہو رہے ہیں اور ہر جگہ ہو رہا ہے صرف بلوستان کی بات نہیں ہے ہم نے سندھ میں بھی دیکھا ہے شاید کے پی میں ہم نے بہت دیکھا تو ان چیزوں کو بہتر ہم کر رہے ہیں اور ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنی تیاری ہر لیاس سے کریں ہم فینسنگ کر رہے ہیں ہم اپنی لوا انفورسنگ اداروں کو بہتر کر رہے ہیں پاکستان بلوچستان میں پریزنس آف لائن فورسنگ اداروں کو بڑھا کے لیویز پولیس سی ٹی ڈی کو ہم نے تقریباً پہلے ایک کوئٹہ میں کاؤنٹر ٹروریزم ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا آج الحمدللہ تین تیس ازلام بلوچستان کے ہے تو میں تو سارے وہ سٹیپس کروں گا کہ اس کو کم کروں ہاں اگر ان سب چیزوں کو بھی پھلان کے کوئی آتا ہے پھر ہمیں ان کو انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے ڈیرہ بگٹی کے اندر ساؤ سے زیادہ گیس کے کوئی ہیں لیکن وہاں پہ لوگوں کو جلانے کے لیے گیس نہیں ہے تو ابھی آپ کو اجازت بھی مل گئی پی ایس گی پی اور وہ جو ایک تھا سبریم کور نے آپ کے حق میں کافیات تک فیصلہ بھی دی ہے آپ یہ انشور کیا کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو جلانے کے لیے گیس مل سکے گی یا وہ ابھی تک لکنی پہ ہی جلائیں دیکھیں بلوچستان کے اندر کچھ ازلہ ہیں کلات کے اندر سوراب کے اندر اکوادر کے اندر موشکی کے اندر نصیر آباد کے اندر سبی کے اندر زیارت کے اندر کوئیٹہ کے اندر مستوگ کے اندر یہ وہ ازلہ ہے جہاں گیس ہے بہت سارے ایسے نئے دور دور دراز علاقے ہیں جہاں گیس نہیں ہے سوئی کے اندر ہے دیرہ بکٹی کے اندر بلکل میرا خیال سے نہیں ہے اور بہت سارے ایسے ایریاز اور بھی ہیں جہاں میں گیس لے جانا چاہیے اور میں جب پچھلی گورنمنٹ تھی تو ہم دو نئے ازلا بھی ہم نے اس میں کور کیے ابھی حالیہ میں تین دن پہلے میں آوران میں تھا تو وہاں بھی پہلا الپی جی ارمکس پلانٹ لگ چکا ہے اور ایک بیلا میں لگا ہے تو ان کو آستے آستے کور کر کے اسی طرح جو زیادہ سے زیادہ ایریاز ہیں ان کو کور کرنے کی پوری کوشش کرنی بھی چاہیے چونکہ یہ فیٹل گورنمنٹ کے ایک سبجیکٹ ہے ہم نے ان کو ایک پروپوزل بنا کے دیا وایا ہے کہ یہ الپی جی ایرمکس پلانٹ جو ہیں یہ بلوشتان کے ہر ازلا میں ہم لے جائے سب سے فیزبل پوجیٹ ہی ہوگا شکریہ شکریہ